یا رسول اللہ اللہ کا منشاہ یہ ہے کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ کے اس شہید نواسے کو آپ ہی کی امت کے کچھ لوگ شہید کر دیں گے یا اس جگہ کی مٹی ہے جہاں یہ شہید ہوں گے جس دن یہ مٹی مانندہ تہو ہو جائے خون کی طرح ہو جائے یہ سمجھ لیا جائے کہ حسین شہید کر دیئے گئے یا اس وقت کے بات ہے جب ابھی حسین علیہ السلام گود کے بچے تھوٹے ہیں کم عمر ہیں کم سن ہیں رسول کی مانری پر ہیں رسول کے لانو پر ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو تسلیم نے جب یہ سنا کہ فرمایا میری عمد کے لوگ میرے نواسے کوئی شہید کریں گے کہا اللہ کا منشاہ شاہد ہے رسول اکرم نے مٹی دے گی ازواج بطاہرات میں ایک زوجہ پاک نے یہ منظر دیکھا کہ ابھی تو رسول علیہ السلام دونوں بدے کر خوش ہو رہے تھے اور ابھی چہرہ بدل گیا ہے چہرے پر رنج و مہن غم اندو ناغواری کے آثار ہیں آگے بڑی عرص کیا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماباں قربان ابھی تو آپ ہشاش بشاش پوچھو خرب تھے سرکار کا چہرہ کیوں بدل گیا ہے کیا ناغواری ہے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور اللہ کے طرف سے یہ پیام سنایا ہے اور یہ مٹی ہے اس جگہ کی رسول اکرم نے بی بی امی سلمہ کو آواز دی کہا سلمہ ادھر آؤ وہ آئیں تو آپ نے وہ مٹی ان کو دی سلمہ تم اپنے پاس اس مٹی کو محفوظ کرلو جس دن یہ مٹی خون کی طرح ہو جائے سمجھنا میرا حسین شہید کر دیا گیا آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں احادث شریف آپ پڑھئے بخاری ترمیزی مسلم میں بہت سی احادث واقعی کربلا کے بارے میں ملتی ہیں اور امام حسین امام حسن اہل بیت کی فضائل سے متعلق ملتی ہیں یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ رسالت پناہ علیہ السلام احادث تسلیم نے وہاں اور ازواج پاک بھی تھے کسی اور کے پاس مٹی نہیں رکھائی بلکہ بی بی ام سلمہ کوئی ذمہ داری تھی کہ سلمہ تم اپنے پاس محفوظ رکھنا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت حضور کے ازواج پاک میں سوائے بی بی ام سلمہ کے کوئی بھی بقید حیات نہیں تھے جسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اس واقعے کے وقت کون رہے گا اور کون نہیں رہے گا ایسے لئے بھی ام سلمہ کو مٹی دیا ابھی حضرت حسین چھوٹے ہیں یہ تیہ کہ ان سے یہ انتہان دیا جانے والا ہے جہاں میں شہادت دے نوش کرنا ہے وہیں سے رسول اکرم نے ان کی پرورش تربیت ایسے ہی تھی کہ حسین ابن علی کرولا کا مارے کا مسکرات چہرے کے ساتھ سر کرے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے مستعیدی کا پیکر بنے رہے سبر و رضا کا پہاڑ بن جائے بچپن ہی سے تربیت دی جا رہی تھی ایک دن بادار میں یہ رسول اکرم کے ساتھ چل رہے تھی حضور املی تھانے ہو رہے چل رہے ایک راکی پھوٹ سوار پھوٹ پر بٹھا ہو جائے سرکار احمدینہ سے کہنے لگے کہ نانا گان میں بھی ایسی سواری کرنا چاہتا ہوں میرے دل میں قائش ہے کہ میں بھی سوار بنوں رسول اکرم نے اپنے اس چہیتیں نواز سے کو اٹھا لیا اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اپنے کندھوں پر بٹھا لیا اور کہا حسین یہ ہے تیری سواری جب حضرت حسین نے کہا کہ میں کس سوار کو دیکھ رہا ہوں اس کے ہاتھ میں لگام بھی ہے میرے ہاتھ پہ لگام نہیں رسول اکرم نے اپنی امبری ظلفیں ان کے ہاتھ میں دے دی کہا اسے یہ تیری لگام ہے صرف کم سن کو بہلانے کی باتیں نہیں تھی رسول اکرم دنیا کو یہ مزاج دے رہے تھے کہ لوگوں سنا یہی وہ حسین ہے کل جس کے ہاتھ میں دین کی انان ہوگی کل یہی ہوگا جو دین کے لیے لڑے گا طبقہ کے بنا اللہ اللہ حسین سرکار مدینہ بہت تذیز رکھتے تھے یہ دفاع سید امبادمہ کے گھر سے آپ کا گزر گزار اندر سے حضرت حسین کے رونے کی آواز آئیں آپ سیدھے گھر کے اندر تشریف لائیں اور مستری بیچیل ہوگی ساہردادی گوابادی فاطمہ کہاں ہے لائیہ رسول اللہ حاضر کہاں حسین کیوں رو رہے یا رسول اللہ میں اپنے کام میں ہوں سید و تدائی میں رو رہے کہاں اسے نہ رولاؤ جو حسین کے دل پر دکھ دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے سرکار اس طرح حد فرما رہے تھے لیٹے ہوئے تھے حضرت حسین کم سن تھے ریندے ہوئے حضور کے سینے اقدس تک پہنچ گئے سینے پر کھیلنے لگے ایک زوجہ محترمان نے یہ منظر دیکھا سوچا کہ چھوٹے دولو براز کر دیں گے بچپن ہے ناسمجھی کے دن ہوتے یہ سوچ کر حضور کے سینے سے انہیں ہٹا لیا وہ رولے لگے سرکار نے آکھیں کھولی مجھا کیا بات ہے حسین کیوں رو رہے کیا رسول اللہ آپ کیا سینے پر کھیل رہے تھے چھوٹے میں نے خیال کیا کہ کہیں بولو براز ہونا کر گائیں آپ کو تکلیف ہوگی اس خیال سے انہیں ہٹایا تو ناگوار اسے وہ رو رہے سرکار نے فرمایا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اسے نہ رولاؤ حسین کا رونا مجھے پسند نہیں آتا اور کوئی حسین کو نہ دکھائے حسین کا دل دکھتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے یہ سی لیے سنا رہا ہوں کہ اب آپ قرآن کریم کی آیتوں کو سامنے رکھیں اللہ نے میں یار جو بنایا بے شک بولو جو اللہ اور اس کے رسول کو ایدہ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں والذین یودھون رسول اللہ اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایدہ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردنا عذاب ہے یہ میعار تھیرا اور دوسری طرف رسول اکرم نے فرمایا مَنْ اَحَبَّ حَدَائِيْا اپنے دونوں نوازوں کو بتا کے فرمایا حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام فرمایا مَنْ اَحَبَّ حَدَائِيْا جس نے ان دونوں کو چاہا فقط احب بنی تو بے شک اس نے مجھے چاہا مجھ سے محبت کی وَمَنْ اَحَبَّنِيْا اور جس نے مجھ سے محبت کی فَقَدْ اَحَبَّهُ اللَّهُ تو بے شک اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور دوسری طرح بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو میری اہلِ بیت کو تقلیم دے شب و ستم کرے ظلم کرے ستائے کل قیامت کے دن وہ جب اٹھے گا تو حسر کے میدان میں ایسے آئے گا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئی سم رحمت اللہ یہ وہ بدنصیب ہے جسے اللہ احمد سے محروم کر دیا گیا ہے